ہمارے سچک ساتھی دھیان دے بھائی خاص کر پھرکس جو سچک ہیں وہ محلاؤں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا جو ہے ابہ دھٹی پڑے یا پھر وہاں غلط طریقے سے بچیں کیونکہ ایک معاملہ ایسا سامنے آیا ہوا ہے وہ معاملہ کیا خیر ابھی عبدیجان ہی لیں گے تو ایسا معاملہ کیا ہوا مجھے دار بات یہ ہوئی ہے کہ سچ جھونٹ نہیں پتا چلا ہے لیکن بہت 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 ساگت ہے دوستو ایک میٹر آیا ہوا ہے وہ میٹر ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کہا رہا ہے تو کیا کنڈیشن میں اس لئے ویڈے بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں سب ہی کے لیے بہت جاننی ضروری ہوتی ہیں تو کیا ہے اس کے بارے ہم دیکھ لیجئے تو یہ آٹھ اگست کا عادیش ہے ٹھیک ہے عادیش کہہ دیکھئے سری مطی آکانچہ تھیواری پتنی سری روی کمار ساہی کا دھاپک پراتھم کے دلے سدھ بابا کا ڈیرہ وکاسکان کورارا دنانگ پانچ آٹھ دو ہزار تیس کو ادو حسنی کا رہلے میں اپنے پتی کے ساتھ اپستیت ہو کر اس آسے کا سکایتی پتہ دنانگ چار جولائی دو ہزار تیس کو پرستیت کیا تاکی ویدیالے میں کارت پردھانا دھاپک سری عمیت سنگھ دورہ اپتی جنگ باتیں کرتے ہیں تتھا دوستی کرنے کا دباؤ بناتے ہیں وہ گندی نظر سے دیکھتے ہیں ساتھ ہی ویدیالے میں اکیلا پاکڑ اپتی جنگ طریقے سے پکڑنے کا پریاس کرتے ہیں شری عمیت سنگھ پردھانا دھاپک دورہ کیے جارہے ہیں اپمان جنگ پیوہار کے کارن مانسک سواست میں گمبیر بڑھا پڑھا ہے تتھا مانسک اسٹھیتی دن پر دن بگڑ رہی جس کارر سے سمبندی تتہاب کا دورہ آتمہتیا کیے جانے کے بارے میں سوچتے رہنے آدھ کا لے کیا گیا ہے سریمتی اکانچہ تیواری ساہ اکدھا پک دورہ ڈھو ہستہ اچھری کہ سمجھ پرستت کیے گئے پترانگ دنانگ چار جولائی دوہجار تیس میں لیکھے تتھوں کہ آلوک میں کاریال ہے کہ پترانگ یہ ہے کہ دورہ تین سدہ سے سمجھتی سریمتی نینہ پانڈے پردھانا چارہ راج کی آئی سکول پارہ ریپورہ سمیرپور سریمتی سریمتی سنتوش کمار ارمہ کھنسچہ ادھکاری رات کی گھٹت کرتے ہوئے سکایتی پتر میں لیکے تتھوں کا سہینک روپ سے جانچ کرائی گئی جانچ سمیتگاہ سکایتی پتر میں لیکے تتھوں کا سہینک روپ سے اس تھیلیے جانچ کر جانچ چاکھے اپنے پترانگ دنانگ ہاتھ ہاتھ دوہجار تیس کے دورہ جانچ چاکھے لیکے تتھوں کا سنکل سن لگنوں سہیت آدھا حشت کو سمجھ پرستود کی گئی جانچ چاکھے اور لوکن اپران پایا گیا کہ جانچ سمیت کی دورہ اپنے منطب میں سپسٹ کیا گیا ہے کہ سکایت کرتا سے ساچ کے روپ میں کوئی بھی کال ریکارڈنگ فوٹو یا انشبور پرستود کرنے کے لیے کہا گیا جسے سکایت کرتا پرستود نہیں کر پائی لیکن سریمتی اکانچہ تیواری سہایہ کا دھیاپک کے موقع اور لکھت بیانوں سے اپرتیت ہو رہا ہے کہ سریمت سنگھ پردھانہ دھیاپک دورہ سریمتی اکانچہ تیواری سہایہ کا دھیاپک کا سوشٹ کیا جا رہا ہے جس سے وہ مانسی گروپ سے ڈڑی ہوئی ہے سریمتی اکانچہ تیواری سہایہ کا دھیاپک کا سوشٹ کیا جانے دوسی پائے گئے ہیں سریمت سنگھ پردھانہ دھیاپک دورہ سممدید محلہ سچکا کا سوشٹ کیا جانے وہاں دھیاپک کی گریمہ کو دھومل کیا جانے تتھا دھیاپک آچرن نیمولی سے نیت پردھانوں کے اترکار کرنے آدھ کے دوشی پائے جانے کہ دشتگست شریمت سنگھ پردھانہ دھیاپک پراتمک ودیلے صد بابا کا ڈیرہ وکاشکن قرارہ کو تطپال پر بہت سے نیلمت کیا جاتا ہے نمبر دوسری بات نیلمت کی عوض میں شریمت کمار سنگھ پردھانہ دھیاپک کو ویتی احس بستکہ کھنڈ دو سے چار کے مول نیم ترپن کے پرابیدھانوں کے انسار جیون نیروہ بھتے کی دھنا سے ارد ویتن پر دے اوکاس ویتن کی رہش کے برابر دے ہوگی تتھا انہیں جیون نیروہ بھتے کی دھنا سے پرمہنگائی بھتتہ آدھی ایشے اوکاس دے ہیں بھی انمان ہوگا نیلمت کے دنان کو پرابت ویتن کے آدھار پر انپرتکر بھتے بھی نیلمت کی عوضی میں اس سطح پر دے ہوں گے جب اس کا سمادھان ہو جائے ان کے دورہ اس مد میں وی واسطوں میں کیا جا رہا ہے جس کے لئے اوکس پرکتگار بھتے انمان ہیں نمبر تین اوپریوک پرستر لکھت مدوں کا بھکتان طبیق کیا جائے گا جب امیت کمار سنگھ پردھان دبک اس ساتھ سے پرمان پستود کریں گے وہ کسی انسے واجن ویپار پرتی میں نہیں لگے ہیں نمبر چار سری عمیت سنگھ پردھانہ دھاپک کو نیلمبن عوضی میں بلاک سادھان کے اندھ قرارہ میں سب بد کیا جاتا ہے سمبندیت نیلمبن پردھانہ دھاپک دورہ اپنے سمبندی کڑی تلپ اپنی پستیتی دش کرانے کے اوپرانتی نیلمبن بطہ دے ہوگا اور یہ یہاں پہ سائن ہے تو اس کوری کہانی میں مجھے سب سے زیادہ جروری کیا لگا ہے جروری یہ لگا ہے دیکھئے سچ کیا جھونٹ کیا مجھے نہیں پتا وہ وہی جانے لیکن لیکن دیکھیں میڈم کوئی ساتھ پرستود نہیں کر پائیں ہیں پھر بھی جو پردھانہ دھاپک مہودے کے اوپر کارواہی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب اسپسٹ ہے بھائی مہلاؤں کے ساتھ آپ اپنے اوہار کو صدھا لیے کوئی بھی غلطی نہ کریے بس پیگا